اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ٹیکنیک اور رحمان آن لائن چینل میں میں سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جس پروڈیکٹ پر کام کر کے دکھا آپ کو دکھانے والے ہیں وہ ہوگا وارڈ ہیٹر راد بنانے کا طریقہ بارمورل پر یہ بالکل اچھے تک کے ساتھ کام کرے گا اور آپ اس کو بہت ایزی یہ طریقے کے ساتھ اپنے گار پر بہت سانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوست میری ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور میری ویڈیو کو سبکرائب لائک شیئر اور پریس بیل ایک آن بار بھی کلک کیجئے گا ہم ویڈیو کو آپ کو بنا کر دکھاتے ہیں کہ اس کو کیسے بنا آیا جاتا ہے اس وارٹ ہیٹر راد کو کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی الیکٹریک وائر ہیٹر کی جو کہ بارہ مولڈ یہاں دو سو بیس کی بھی ہوتی ہے آپ اس کو بہت سانی کے ساتھ الیکٹرونس کی دکان سے کسی بھی بیلی وائر دکان سے لے سکتے ہیں یہ بہت سانی کے ساتھ آپ کو بزار سے مل جائے گی یہ زیادہ مہنگی نہیں ہوتی یہ بہت سستی ہوتی ہے بوکس عام طور بارہ ہمارے گھروں میں استعمال ہوتے ہیں اور آپ کو یہ اپنے گار پر ہی بہت سانی کے ساتھ مل جائیں گے ہم نے اسے بوکس کے دکان کے اوپر دو سراغ کر لینے ہیں ہم نے سراغ اس مناسب کے کرنے ہیں کہ دو سکریوز کو بارہ مولڈ کے ایلیمنٹ لگانے کے لئے دو سکریوز کو ٹیٹ ہو جائے ہم نے اس کے ساتھ کرنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے سکریوز کو ٹیٹ کر لی کرنے لگے ہیں بارہ مولڈ ایلیمنٹ کے ساتھ اس کے ساتھ دکان کے اوپر ٹیٹ کرنے لگے ہیں ہم نے ایک پینٹ پر ایلیمنٹ کو ٹیٹ کر دیا ہے اور دوسری سیٹ پر ہم بارہ موڑ کے ایلیمنٹ کو ٹیٹ کرنے والے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے دوسری سکریوز کو بھی سکریوز ڈرائیور کی مدد سے اس کے ساتھ ایلیمنٹ کے ساتھ لگا اگر اس کے اوپر ٹیٹ کر رہے ہیں اور یاد رہے کہ یہ سکریوز زیادہ بڑے نہ ہو یہ تقریباً ایک انچ یا دو انچ کے ہو اس کو آپ نے اچھی طرح کے ساتھ اس کے ساتھ اوپر ٹیٹ کر دینا ہے اور ڈبی پلاسکٹگی ہو زیادہ بہتر ہے اور شیشے کی ہو تو یہ شیشہ ہیٹنگ سے آپ کا شیشے والا مرتبہ ٹوٹ بھی سکتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا وارٹر ہیٹر بھی لکل اچھے طریقے کے ساتھ تیار ہو چکا ہے اور ہم نے اس کے بارہ موڑ کے ڈابٹر کے کناکشن کرنے اس کے لیے ہم نے ویر کی استعمال کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے ویر کے پوزٹری پینڈ کے اوپر ایک پینڈ پار ویر کو لگا دیا ہے اب ہم دوسرے ویر دوسرے پینڈ پار ویر کو لگانے لگے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے ویر کو نیگری پینڈ کو لگا دیا اور پوزٹری پینڈ کے اوپر لگانے لگے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر اچھی طریقے کے ساتھ ویر کو لگا دیا ہے سکریو ڈرائیور کے اپر جس سے ہم نے بارانوال ایلیمنٹ کے کنیکشن کیے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے اوپر بارانوال اڈاپٹر کے کنیکشن آپ کو ورکے دکھائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پوزیٹی پینڈ کے اوپر پوزیٹی پینڈ کے اوپر نیگڈی پینڈ کو لگا دیا ہے اور ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ہیٹر بلکول اچھا طریقے ساتھ ہیٹر بلکول اچھا طریقے کے ساتھ تیار ہو چکا ہے اے ٹوزر مکمل تیار ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو بارانوال اڈاپٹر کے ساتھ اس کو اپریٹ کر کے دکھائیں گے یعنی کہ اس کو بارانوال اڈاپٹر کے ساتھ مکمل چلا کر دکھائیں گے یہ ہیٹر بزار سے تقریباً ساڑھ سات سو رپے میں ملتا ہے اور اگر آپ اس کو اپنے گارباب نہ آئے تو یہ پانسو رپے میں چار سو رپے میں ایزی لی مل جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بارٹر ہیٹر بلکول اچھا طریقے ساتھ تیار ہو جگا ہے اور بلکول اچھا طریقے ساتھ برک کر رہا ہے آپ دوستوں سے گزاریش ہے کہ آپ دوست میرے چینل پانے ہو تو میرے چینل ٹیکنکا رحمان اونلین کو لائک سبکرائیب شیئر اور پڑیس بیل ایک آن پر بکلک کیجئے گا